اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں والڈ سپورٹس پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سریز کا پہلا ٹسٹ میچ کل سے چٹا کانگ میں شروع ہونے جا رہا ہے جس کے لیے پاکستان کے کپتان بابا رادم نے پاکستان کے بارہ رکنی سکوارٹ کا اعلان کر دیا ہے جس میں صرف ایک تبدیلی ہوگی یعنی پاکستان کی کموں بیش فائنل پلینگ الیون جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اس کے علاوہ پاکستان کرکٹین کے میڈر آرڈر بیٹسپن عمر اکمل کی پاکستان کرکٹ میں واپس ہوئی ہے پاکستان کے دومستک کرکٹ میں واپس ہوئی ہے جو کہ امریکہ کرکٹ کھلنے چلے گئے تھے اب ان کے حوالے سے کئی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ اطلاعات کیا ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس رپورٹ میں اور اس کے علاوہ ویسٹنڈیز کے خلاف ہوم ٹی ٹوئنٹی سریز کے لیے پاکستان کا تیسرا اہم ترین اور ٹاپ پلیٹ بھی اس سریز سے بہر ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج پاکستان کرکٹین کے کپتان بابر آزم نے میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان کے بارہ رکنیس کوارٹ کا اعلان کیا جس میں کپتان بابر آزم اور نیب کپتان محمد رضوان کے علاوہ اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے بارہ رکنیس کوارٹ کی جس کے تحت جو ٹیم بنے گی وہ کمو بیش میں نے گزشتہ دن پیش کر دی تھی آپ کے لیے اس میں صرف ایک تبدیلی ہوگی وہ ہوگی نسیم شاہ کے جگہ اسپلر ساجد خان کی باقی پلنگ لیون کمو بیش وہی ہوگی جو کہ میں نے گزشتہ روز بتائی تھی البتہ اوپننگ پوزیشن پر امام الحق اور عبداللہ شفیق کے درمیان ٹائی ہے امام الحق دو سال کے طویل نظار کے بعد پاکستان کے ٹس اسکوارڈ میں واپس آئے ہیں حال یا قید ادم ٹرافی میں شاندار کارکردگی دکھائی اور میرے اعتبار سے کپتان بابر آزم ان کو ترجیح دیں گے پلنگ لیون میں اس ڈالنے کے لیے لیکن فیوچر کی پلنگ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ عبداللہ شفیق کو موقع دیا جائے جس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے خلاف جو سریز ہے وہ نسبتاً آسان ہے اور پاکستان کو اس حوالے سے سوچنا پڑے گا کہ فیوچر پلیڈر کیسے تیار کر رہے ہیں عبداللی کی کارکردگی کو کہ زیادہ اچھی نہیں رہی ہے لیکن گزشتہ دورہ زنبابوے میں وہ ڈبل سنچری بنانے میں کامیاب رہے تھے جس کی وجہ سے ان کی ٹین میں جگہ پکی ہے اور حالیہ قید ادم ٹرافی میں بھی وہ ٹاپ سکورر ہیں جس کی وجہ سے انہیں پہلا ٹیسٹ میچ کھلائے جانے کا کوئی امکان ہے البتہ جو ایک ٹائی ہے یعنی اس بارہ رکنی سکوارڈ کا جو گیارہ کھلائی کھیلنے ہیں اور جو بہر کھلائی ہونا ہے وہ عبداللہ شفیق یا امام اللہق میں سے ایک ہوگا اور کوئی امکان یہی ہے کہ عبداللہ شفیق کو بہر بٹھایا جائے گا یوں کالی شروع ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کے پلنگ 11 ان کھلائیوں پر مشتمل ہوگی عبداللہ شفیق، امام اللہق، عزیر علی، بابر آزم، فواد عالم، محمد رضوان، فہیم اشرف، نمان علی، حسن علی، ساجد خان اور شاہین شاہ افریدی اور اس کے علاوہ ویسٹنڈیز کے خلاف ہوم سریز کے لیے پاکستان کے جو دو کھلائی شوئب ملک اور حسن علی کو پہلے ہی ارام دینے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور کپتان بابر آزم بھی اس حوالے سے کھلائیوں کو آگاہ کر چکے ہیں جو کہ اون افیشلی طور پر اس بات سامنے آئی ہے لیکن افیشلی طور پر اس کا علاوہ نہیں کیا گیا لیکن اب ایک اور پاکستان کا اہم کھلائی محمد افیس جو کہ دورہ بنگلہ دیش سے بھی دستبردار ہوا تھا ٹیٹن لیگ کی وجہ سے اب وہ اس لنکا پریمیر لیگ کی وجہ سے ویسٹنڈیز کے خلاف ہوم سریز کے لیے بھی پاکستان کو دستیاب نہیں ہوں گے جن کا موقع یہ ہے کہ وہ نوجوان کھلائی کو موقع دینے کے لیے خود کو دستبردار کر رہے ہیں اور وہ لنکا پریمیر لیگ میں کھلیں گے یعنی جذبہ حبل وطنی بھی ان کا سامنے آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ پیسہ بھی کمار رہے ہیں دونوں چیزیں وہ ایک ساتھ چلانا چاہ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے جو منیجمنٹ ہے وہ اس سوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے اور محمد حفیظ کی جگہ کس پلئیر کو متبادل پلئیر کے طور پر سکوارڈ میں رکھتی ہے دورہ بنگلہ دیش کے لیے افتغار احمد کو ان کے متبادل پلئیر کے طور پر بھیجا گیا تھا جہاں پر وہ صرف ایک میچ کھیلے اور ایک چھکا لگا کر دوسری گیند پر آؤٹ ہوئے تھے اب امید یہی ہے کہ ویسٹنڈیز کے خلاف بھی افتغار احمد ایکشن میں دکھائی دیں گے اور اس کے علاوہ پاکستان کے منٹر آرڈر بیٹسمن امر اکمل کی واپسی ہوئی ہے وہ روان جو قائدہ دمرافی ہے اس میں اب وہ حصہ لے سکیں گے اس سے پہلے وہ امریکہ چلے گئے تھے اور یہ کیا سارایاں ہو رہی تھیں کہ اب ان کا شاید پاکستان میں مزید فیچر ہے وہ باقی نہیں رہے گا وہ نیشنل ٹی ٹوئنڈی کپ دو ہزار اکیس کا جو سیکنڈ الیون ٹین ٹیم تھی سنٹر پنجاب کی اس کی نمیندگی کر رہے تھے لیکن دورانے ٹوڈرامیٹ وہ پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلے گئے وہاں انہوں نے لیگ کھیلی لیکن انہیں ایک گریڈ کا کنٹریکٹ نہیں ملا جس کی وجہ سے وہ ایک بار پھر پاکستان میں لوٹے ہیں اور اب وہ بلوچستان کی نمیندگی کریں گے قید ایدم ٹرافی دو ہزار اکیس بائیس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ٹرافی میں ان کی کارکردگی کیسی رہتی ہے کیا وہ ایسی کارکردگی دکھا کر نہ صرف پاکستان ٹیم میں اپنی واپسی کا کیس کسیت تک مضبوط کر سکتے ہیں بلکہ پی ایس ایل دو ہزار بائیس کے لیے بھی اپنا جو وزن ہے بڑھا سکتے ہیں جنہیں کوئی ٹیک لیڈیٹر سے کھلائے جانے کا کوئی امکان ہے اور یہ ان کی منیجمنٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ وہ مرکنال کو لازمی موقع دیں گے